بسم اللہ الرحمن الرحیم نورا پاکستان کے نام کے یوٹیوب چینل چینل لانچ کر دیا گیا ہے اس چینل پر تھاری خدمت میں حاضر میں ہوں رانا رنگزیب اور میرے گیل اس پروگرام میں پروگرام میں دبائی تے اوست ہوں گے رانا مختار احمد ناظرین نورا یوٹیوب چینل پر آج مارا پہلا انٹرویو ہے اور آج کے مارے مہمان بڑیا گھنے دلچسک اور دبنگ ہریانیوی شخصیت نورا تنظیم گجنوالا کے صدر رانا شوکت علی چوہان ہے ہم ہریانیوی ہریانیوی ماں بولی ادہ ورث کافت پر ان گل باتچیت کریں گے اس طرح پہلے کہ ہم ان کے گل باتچیت شروع کریں میری تمام دیکھنا لیاتے ارداس ہے کہ مارے چینل نو زیادہ تے زیادہ سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں ایب ہم اپنے مہمان تے باتچیت شروع کریں گے جی رانا شوکت علی چوہان بھائی اسلام علیکم جی واد اکم سلام کیا حال چالہ جی ہریانیوی ببر شروع کیا حال چالہ ٹھیک تھا جی اللہ کا شکر ہے شوکت بھائی سب تے پینات ہم اپنا تارف کر رہو کے تھا ہم انڈیا تے آپ کا کون سا گام تھا اور پاکستان میں آپ کس جگہ پہ رائش پذیر ہیں انڈیا مہمارا گونتا جی سہا جسٹک امبالا جی اور تھانا جو بزرگا نے بتایا بابے دادے نے ہم تو یہاں پاکستان کی پدہش ہیں جی جی تھانا ملانا ڈاکھانا کیتری اس کے لوا لوا تھے گون اپنا تیپڑا نونی بدورہ دورہ گونتے اس طرح کے موداباد اس طرح مختلف بزرگا بدورہ دورہ یہ گونتے جی اچھا آپ نے بتایا کہ تھارا گونت تھا ساہا تو یوں بتاؤ کہ ساہا کے کسی اس گون کے کسی ان کے لوگوں کا لکہ دیرات کی بات ہوئی ہے کوئی بات چیز دیا ان کے رابطہ ہوئی ہے اگر ہوا ہے تو آپ نے کس طرح کا محسوس ہوئی ہے آپ کے بہت اجداد کا وہ گونت تھا وہاں کے وہ لوگ رہنے والے ہیں تو کیا محسوس ہوئی ہوگا ایک جی میں تو بڑی کوشی کریا جی ایک آج کل تو میں پتہ نہیں کیا کہاں انہوں نے چمار رہا ہے اکمہ رہا وہاں والی بھی جندہ اس کے لوگ بڑی کوشی کریم میں بھی میری بات چیز تو جا کونی ایک دنہ سنگھا جی اس کا بیٹا تھا سکھ سکھتے جی میں ہمارے گوھوں کے ساتھ ہی تھے ہم تو ان کا نا اس کے بیٹے کے لوگ رابطہ ہویا جی اور منو بڑی خوشی ہوئی بھاگا بھلا 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 یہ پتہ نہیں کیا دو دو تین دفعہ کریا اس نے رابطہ دوبارہ پتہ نہیں وہاں امبالہ کینٹ میں رہا اپنی کونمدر در رہا کہ کیا میرے گلو دوبارہ رابطہ نہیں ہویا ویسے نا بھائی جو رانہ فروغ تاہر اپنا سہیڑ وہ بھی سہی گئی اور پی کے بھی سہیڑا اس کے لوگ کوئی اور سکھ بھائی دے دو تین ان کے گلو اس نے انٹریویو دیا دا اچھا 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 یہ بتاؤ اگر موقع ملا آپ کے گونس سہی جانے کا تو کیا محسوس کروگے وہاں پہ دل میں تو کوئی نا بندروں کے جہاں آپ کے بزرگاں کی کبرہ وہاں کی روحاں وہاں پہ اور وہاں رہے ہیں وہاں ترسہ تو پارٹیشن کے بعد آپ یہاں آگے تو اگر موقع ملا اپنے اس گونس جانے کا تو کیا محسوس کروگے رانہ صاحب میں تو پوری کوشش کریا جی انڈیا جانے کی اپنا سہا دیکھن کی جی اپنا گونس بس نہیں مقدرہ میں تو جاندی ساری اس درطی رو چموں گا اچھا ہاں جی میں تو اس درطی رو چموں گا بھائی ہمارے بزرگاں کی ہمارے تو باپ دک دے پردک دے سارا کھان دن وہاں بس تھوڑا سوسو کے یار بس جو اللہ ملدور تھا بھائی اس طرح ہونہ دا جی جی اچھا رانہ شوکر چوان بھائی خریانوی ماں بولی گا تھا منو جنون کی اتق پیار ہے کیا وجہ اس کی میں جی یہاں خاص کر رہا ہم گجرانے ماں بیٹھے جی یہاں گجرانے ماں یہاں تقریباً ایک سو تھتی کے مارے تصیل تصیل مارے سو سنتی تھتی گو مارے رائج کتاں گے تقریباً چھوڑتے جا رہے زبان اپنی نوباشا پوری کوشی کر رہا جی ان کے گھرام ان کے گوہ جا جا گا اپنی ماں بولی اپنی ماں بولی چھوڑی ہو لگ تو رہے کوئی ساتھ گوہ آئیں یہاں جٹاں گے جی آٹھ آٹھ ساتھ ایک آٹھ سالے ہوتا ہمیں اکتہ گوہ گجرہ کے ہاں اور چار گوہ کموہ کے اور پانچ گوہ رہیاں کے جو ان سے ہم بڑھا کر نالتے آئے ہوئے ہاں سارے بولنا اپنی بولی صرف جو راج پتان ماری پڑھ رہی آہ وہ فارورد راج پوتھ بڑھنا چاہاں اچھا 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 اپنی ماں بولی بول دے جارے جو بجھ رہے باقی انشاءاللہ یہاں لہورد پرہ پرہ بائی پرہ ملتان مدفر گڑ جی جی گھا کوئی مسئلہ نہیں آیا وہاں ٹھیک ٹھیک بول رہے اچھا اچھا شوکر چوان بھائی بتاؤ کہ اس وقت ہریانیمی ماں بولی کے اوپر کچھ تھوڑا بہت کام ہو رہا اور تھنبی بہت سارے پروگرام میں آپ نے شرکت کری ہے پاکستان میں جہاں بھی کوئی رہنی پروگرام ہو آپ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں ٹیم بھی نکالو پیسہ بھی خرچ کرو لمبے لمبے سفر بھی کرو تو یہ اس کے پیچھے کیا جنون ہے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بولی کے پیچھے آپ کے اندر کوئی جنون ہے وہ جاتاں کے راج پتہ مردی جاری ہے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہیا مندر جنون کی حد تک اپنی زبان ماں بولی گئے لو پیارا جی اچھا 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 تھیر تو زبان روت کی اصل تو بریانے پورے ماں روت کی چلا زیادہ لیکن جس طرح کی اہم اور جہاں بھی پروگرام ہو وہاں دس بیس چاری پچاس سو دو سو بندے نو لے گا جاؤں اچھا 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 ہماری ہرینوی زبان میں بڑی مشہور ہوئے کر آتی اس وقت تو بہت ہوئی تھی یہاں بھی کچھ عرصہ چل دی رہی ہے راگ نہیں ہمارے لوگ فنکار جو گلوکار تھے تو اس وقت یہ مشہور لوگ فنکار کا ایک سرگرمی تھی راگ نہیں ماند پڑ گیا اس کے پیچھے مطلب وہ کام نہیں ہو رہے جو پہلے ہوئے رہے تھے کیا بجا اس کی راگ نہیں سننے والے کام پڑ گئے دلچس بھی کام ہو گئے گانے گئے دیکھو جی آج جن سی نا تھی شمشاد باننو تھی وہ ہریانے میں ہریانے بھی کی نور جان تھی شمشاد باننو دیکھو دولی تے اتر کا اس طرح نا اس کی جتنی بھی گائیوں یہ نا راگنیاں ایک اس پر گوا تو ہریانے ہریانے کی نور جان تھی اچھا آپ را پسنی ہو تو اس کی نگینہ نرگس اچھا جی اور اس طرح اقبال جو کی تے سلیم تا صدیق تا صند آنا اچھا جی ملک منشی کھان تا سارے مل مل اون مد اقبال جو کی رہ رہ جی نگینہ نرگس جی نگو جس نو کہاں وہ وہی چھوڑگی بجانا پتہ نہیں کہاں چھوڑگی 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 اچھا جی بڑے بڑے بڑیا بنا رہے ہیں اپنا مسوم شرمہ اچھا جی کافی ہیں اگر ہم اسی چلچر پر رہے ہیں پرانی لینڈ پر وہاں بھی فلاب ہو یہاں دا برا کام چھوڑگی چھوڑگی سنڈی ہے یہاں گھٹا سنڈی ہے ہرے آنے ما زیادہ ہاں سنڈا نے جونسے نا ہرے آنے ما زیادہ سنڈا نے پاکستان ما زیادہ چھوڑگی 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 جو اس کی لینگویج کے اوپر کام ہو رہا وہ تو آنے ما بری ہو رہا وہ تو یہاں ہو رہا انشاءاللہ پاکستان ما بہت کام ہو رہا جو کوئی قابل قدر فنکار آپ کی نظر میں جو اس وقت کام کر رہا ہو پسندید فنکار اس کے اوپر کوئی بات کریں آپ نے کون سا فنکار اس وقت آج کی دور میں پاکستان ما کے انڈیا پاکستان ما پاکستان ما اسٹیم جی افضل باگڑی میر باگڑی کا چھوڑا اچھا افضل باگڑی میر باگڑی چھوڑا باگڑی اس کا ارشد باددی آجی آر نواز انجم آرہا اپنا گلو آرہا اگر اس نواز انجم ٹی وی کھول لیا آرہ کم از کم میرا کھول کر کوئی کم پیش پتر آرہ 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 چینل آرہ جو ان سے چل رہے آرہ یو ٹیو اوپر صحیح 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 آرہ مو ساتھ آرہ آرہ موسیقی گلو میری بات ہوئی ایک گلوکار تھا وہ کہا لگا جی میرے جس ٹیم میں گانا گیا ہے ہو راک نہیں گئی اس ٹیم وہا میرا خیال کر کوئی دو کے پچیسوں کے کتنے فیو ہوئے تھے جس ٹیم سپنا نے اس کے پر ڈیمک کری کروڑا ماں چلے گئے تھے اچھا اچھا کروڑا ماں لاکھا ماں نہیں کروڑا ماں چلے گئے تھے اچھا 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 وہاں بس یہ تو اس نے بھی سپنا نے بھی بڑی ماری ہلپ کری ہے جی اس نے بھی کلچر نو کا بھی فروغ دیا اچھا انکال کی بات کر رہا ہے تو اس والے تے دیکھا جا تو اپنا راو فرمان ٹھاک کر رہا ہے اس کا بھی نام اس وقت کی جو صورتحال ہے اور یہ کلچر کے والے تھے اس کا بھی ایک بہت بڑا شیر ہے اس نے بھی اس کے اوپر اچھا کام کریا اور گلوکار کے حصے سے بھی اسے کلچر نو فروغ دیا اچھا خواہ صاحب سنانے بلکل جی راو فرمان ٹھاک کر رہے تو بڑی منت کری ہے جی رانہ صاحب اس نے تو اصل چکیا آستہ آستہ کریا جے اگر دیکھا نو بھی اپنا بھائی رانہ تصویر صاحب وہاں اچھا اور مرزا اپنا آج کل جو ان سے گیب آنے نجدی بھی آ رہے جی جی اختر مرزا بھائی ہیں اختر مرزا بھائی انہوں نے بڑا کہا ہوں آج کل گیب آنے اللہ خیر رکھا صحیح ٹھیک رہا ان کی آج کل گیب آنے نہیں تو بڑا کام کر رہے تھے اچھا جو رون سیم صاحب ہاں انہوں نے بڑی پروان چلا ہے جی گیسے میں کہوں اگر انہوں نے بڑی منت کری ہے بہت منت کری ہے اچھا رانہ شوکر چوان بھائی یہ تو فنکارہ کے بات ہو رہی تھی یہ بھی تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ مائیگریشن کے بعد ہمارے رانی بھائی جی سوکر پاکستان میں آئے تھے تو آپ نو پتہ ہی ہوگا بزرگاتے بھی سنے ہوگا آپ انہوں نے کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑیا تھا اور دوسرا سوال اسی میں تو یہ نکلا کہ کیا وہ مسائل آج ختم ہو گیا کہ ابھی تک برقرار ہیں اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیں جی جس ٹیم آمائید نا جی اورا پاکستان میں جی جی پاکستان میں جس ٹیم آمائید ہے جو اس ٹیم تو فکیر ہوگا ہے جی فکیر ہوگا ہاں ہاں وہ مان من دانے بانڈرن آلے ایک دوکتے ترکے ہاں ہاں ہم تو مانا موں گھول دیے دے کدھی کسی کی دی بیٹی کی شادی ہو با دی مارا تو آج بھی انشاءاللہ مارا وہاں نو لے وہاں آہ انڈیاں ابھی کہ اگر کسی کی دی بیٹی کی شادی ہو دی اس کا خرچہ سارا ہم تھا لے دے نہ یار نہ آمکر آنگے خرچہ تو یہاں آکا تو ایک دفعہ جی ہمیں ایک دفعہ فقیر ہوگے جی پھر اللہ نے کہا تھایا ساری یہ ہو دی کہ امر راجبود قومی گجر آن رائی آن جاٹ آن شیخ آن کسائی آن یہاں انساری آن سارے اٹھے ری گوگل آن سارے نے آستہ 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 پھر ترقی کری جنہا راجبودہ نے جلدی کر لی تو ان پاڑ ڈنڈا سوٹا بھی تھا گوئی آگا آنا کھڑے رو بھونمان دیتے پھر وہ دیکھ رہا جی پھر وہ مسئلہ بڑھا تھا وہ پھر رگڑ رگڑ دے دے اکلام والا کا پھر دیکھی جا کہ کیا ہوگا کہ نہیں آن دی ساری سمٹے پہلوں تو مانو یہاں ایک طاقتور لوگا دے سامنا کرنا پڑھا نا کہ وہ انہوں نے مارتے تسلیم ہی نہیں کریا تسلیم نہیں کریا تو آج تو ستر سال بہتر سال ہوگے پاکستان بڑھے نوں تو نئی جرنیشن بھی آ گیا ہے وہ تو بزرگ تو چلے گئے بچارے کچھ ہیں اور زیادہ تو اللہ نے پیارے ہوگے تو آج کی صورتحال جو ہے نا اس کے بارے میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا ہے آج کی صورتحال یہ آج دیکھو پانچوں گڑیاں کو سریت نہیں ہوں دی جو آج کل تو انشاءاللہ سارے بہترین اپنا گزارے ہمارے گڑیاں لے رکھی اور اپنے اپنی توکوت بد خرچہ کر رہے آلی بھی بیچ بنا مارے آدمی ایسے ہاں کہ میں اپنی توکوت زیادہ خرچہ کروں تو میں سمجھان در ہوں بھائیو دیکھو ہوں ہم نے بڑی مشکل تھے اس لین پایاں اس جگہ پہنچے ہوں گریباں کے کسی کے کام کرو ماشاءاللہ کافی آدمی ہیں یہاں نہیں بھی بڑا احساس کرنا اب تو دیکھو جی جون سے مانوک قدی تمکیان لائے کرنا تھے تسلیم جی کرنا تھے وہ ہی مارے ملازمہ وقت بدل گیا اس کا مدد صورتحال تبدیل ہوگی جی 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 ایک تو وہی مارے ملازمہ وقت تو اس میں ایک تھوڑا سا سوال نکلا تھوڑا سا سیاسی صاحب یہ ہے کیونکہ آپ جس تصیل میں رہا کاموں کی میں یہاں پہ مائیگریشن کرکا جو آیت ہے انڈیا جاتا ہے اور نہ صرف اکثریت ہے اس علاقے تے جو پارلیمنٹیرین بنے ہیں اور ایوان کے اقتدار میں پہنچے ہیں اور حکومت کا حصہ بنے ہیں تو وہ مائیگریٹر تھے جس میں آپ کے رانہ نظیر ہیں رانہ عمر نظیر ہیں اپنا بھوت ہو گیاں اپنا عدال مطابق رحمت کر رہے ہیں رانہ شمسات بھائی ہیں اس وقت بھی یہاں کہ قوموں کی ایمپی ہے رانہ افتر ہیں تو اس والے تھے کوئی ان کی انہیں انہیں بھی ماں بولی راستا ہے اس کلچر راستا ہے اس کی جو اس کا عدب ہے اس نے فروق دیا راستا ہے کوئی ان پارلیمنٹیرین نے کوئی خدمات نجام نہیں ہے نہیں جی جو بارے تھا رانہ صاحب آپ تو بتا رہے نا یہ رانہ نظیر صاحب ہیں رانہ عمر نظیر آ رانہ وکیل خان تھا رانہ اجاز تھا بلال اجاز تھے یہ اقبال گجر آ یہ بھی اپنا اینڈیا تھے آیا جی ماجرے اچھا یہ انا نے نا کسی نے بھی یہاں نہیں کہے ایک راج پتہ نے جاٹا نے کیا بجرا نے کیا رانہ یا نے کیا ایواز صاحبات چودر نظیر کا بیٹا آسم نظیر وہ بھی عمل نہیں ہے ہاں جی آجی تو انہوں نے کسی نے بھی کوئی مارے پارلیمنٹ میں جاگا کو نہیں کہا کہ ماری زبان نو تسلیم کرو اس نو تسلیم کرلے ہو اس نو ایک قوم کا قومیت کا ایک جس طرح دوسری جبان نو تھی رہا کیا درجہ وہی جو وہ بھی کریا انہوں نے انہوں نے کون نہیں کریا سوائے ایک آدمی بول لیا اللہ تعالیٰ اس نو جنتا ماں کرکنا رانہ پھول کھان وہ پجاب سملی تھے اوپر گئے نہیں کر دی وفاق ماں گئے ہی نہیں وہ پجاب سملی میں رہ کر رہا تھا یہاں بول لے کر رہا اور انس نے اور رانہ وکیل خانے اور اپنا ایک ارتب آئی وار رہا مراتب صاحب تھے ڈھونگے بھونگے انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوٹی وہاں اردو نہیں بول لی اپنی بولی صحیح تو پھر آپ آپ کے خیال میں یہ ماری جو ماں بول لیا ہے اس کے فروغ واسطہ ہے اور انہوں پھر کون سے اکدامت کرنے پڑائیں گے جبکہ اتنے بڑے سیاستان اور حکومت کا اصحاب بڑھنے کے باوجود بھی انہوں نے کوئی کام نہیں کریا تو ہم نشیل سطح پر رہا کہ کیا خدمات پیش کر سکا آپ کے خیال میں کیا ہونے چاہیے اس کی ترقی آستا ہے ہماری ماں بول لی تھی جی رانہ صاحب ایک تو میں تندہ دوں کہ مارے کموں پیش بھونجا ایم پی ایم این نے ہاں ہرے آنے میں ہاں جو ہرے آنے کے ہرے آنے کے بھونجا کے قریب ہاں ایم این نے ہم ایم پی ایم این نے کسی کو بھی کوئی خیال نہیں آ رہا ہم حالانکہ اردو کی ماں ہاں 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 تو اپنا کسی بھائی نے اردو باتا توجہ دیا لیکن اپنی زمان با ماں بول لی با کوئی کسی نے توجہ دیا صحیح لوڑا رہنہ سکرچوان بھائی اے پروگرام کا مارا اختیام ہونے کو قریب ہے ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھی باتا کری ہیں اے پروگرام ختم ہوندے پہلے ایک چھوٹا سا سانگ ہے وہ میں اپنے ناظرین سنانا اچھا ہوں گا وہ میں اس کو تھوڑا سا انکر نلو رہا ہوں سونی موسیقی 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 جی رانا شکر چوان بھائی آپ کا بہت شکریہ آخر میں آپ ہمارے ریانوی بھائیوں تے کوئی پرگام دینا چاہو تو وہ آپ پرگام دیں تیکھو جی فاجی انتظار موننہ جی رانا عبدالگفار صاحب اور فہیم مغل صاحب ڈٹ جو لٹ تار دیو اپنی ماں بولی گا میں یار اس عمر ماں بھی کوئی پروگرام بھی چھوڑ دا جہاں مر جی جانب ایک تو اپنے جتنے بھی ریانوی پروگرام چل رہے ہیں جتنے بھی یوٹیوب پہ چینل بڑے ہوئے ہیں انہاں ساراں دیکھے کرو اور انہوں لائک کرے کرو سبسکرائب کرے کرو اور یہ خاص کر یہ نورہ تنظیم کا ایک ہم نے بڑھایا انشاءاللہ تین چار دنہ تین سو ٹھائی بارے سبسکرائب روگے ہیں جو آجی اور اس نو بھی دیکھے کرو سنوے کرو اور یہ جد لگے آوی نا دیکھو باری ترینی جیس تری ہوگی یاری لیاں نیسنوے گا لے اتنے ہیں اب ترہاں بھائی جو انسا اپنا انگلینڈ رہنے پہنی پتیاں بھائی جو کلا کیک رہ گا انگلینڈ ماں رہ گا بھی بھائی اپنی بولی بولا ہاں جی بلکل اس طرح ہے صحیح بھائی ٹھیک ہوگیا بہت شکریہ جی رانا شوکچوان بھائی آپ آج مارے اس پروگرام میں مانتے ہیں بہت اچھی باتا رہی اپنا ایک منٹ اپنی بولی چھوڑو نا کسی کی بولی نو بسرا ہو نا اپنی بات ڈٹکا کھڑ جو ڈٹکا صحیح ہوگیا ٹھیک ہوگیا بندارہ بندارہ صندوہ ماں ایک گھرہ مارا پاتنیاں گا رانے زفریاب کا جی جی تو ٹھے 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 بھائی بھائی بچے دے لے گا بھائی اس طرح ہے بیلکس میں ہوں چھا گئے یہاں ہم تو انہیں آنوی تو ساڑھے تین چار کروڑا جی جی آپ نو تو اپنی بولی بات فکر ہونا چاہیے صحیح کہ آپ نے بلکل ٹھیک ہے سارے بھائیاتیں اسلام علیکم جناب جتنے بھی سنڈالے میرے بھائی سارے بھائیاتیں اسلام علیکم ٹھیک ہوگا جی بہت شکریہ رانا شوکر چوان بھائی آپ نے بہت اچھی باتا کری اپنے ناظرین تے میں ایک بار یوں ہی ریکویسٹ کروں گا کہ اس چینل تو زیادہ زیادہ سسکرائم کریں تاکہ ہماری ماں بولی کے والدیں ہمارا جو پیغام ہے ہمارا جو میسج ہے وہ زیادہ زیادہ بائیات تک پہنچائے اسی پیغام کے ساتھ نانا اورنگزیب کو جو ہے اب اجازت دیں میں آپ سے اجازت جاؤں گا آپ سب بھائیوں کا بہت شکریہ بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی